خانے وال اور میاچنوں میں تاجروں اور شہریوں نے مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف اعتجاجی مسائرے کیے تفصیلات محمد شرف گادی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں ملک بھر کی طرح خانے وال اور میاچنوں میں بھی مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف تاجروں اور سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمرانوں نے غریب عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے اور لوگ دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں جبکہ حالات سے تنگائی شہریوں میں خودکشیاں کرنے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے جو حکمرانوں کے لیے لمعہ فکریہ ہے اس موقع پر اتجاجی مظاہرین نے بجلی کے بل جلاتے ہوئے کہا کہ بجلی کے بلوں میں کیا گیا اضافہ اور بیجا لگائے گئے ٹیکس فل فور ختم کیے جائیں ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم غریب لوگ یہ بل پے نہیں کر سکتے ہماری اتنی عام دنی نہیں ہیں پہلے روزگار نہیں ہیں اب روزگار نہیں ہیں تو ہم بل کیسے بڑھیں گے ہم وہ مجبوراں ہم یہ بل نہیں بائیکارٹ کریں گے اگر یہ سنوائی نہ کی گئی تو ہم پھر روڑوں کو بلاک کریں گے مین روڑوں کو بلاک کریں گے موٹر وے کو جام کریں اور غریب لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس طور میں وہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلائیں یا بجلی کے بھاری بل بھروائیں تاہم شہریوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کرنے اور بجلی کے بلوں میں اضافے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمبرامین راہی لباسی کے ساتھ محمد اشرف قادی آج نیوز خانواز